پاک ٹیم کو مل گیا نیا کپتان پی ایسل میں بڑے بڑوں کو دی پٹکھنی اسلام آباد کو بنایا چیمپئن یہ خلالی بنا شاداب کے لیے تروپ کا اکہ پہلے بابر پھر فائنل میں ریزوان کی ٹیم کو پٹکا شاداب کے اگوائی میں بنی اسلام آباد یونائٹڈ پی ایسل چیمپئن پورے ٹورنمنٹ میں شاندار رہا ان کا کیمپئن کہتے ہیں نا جیت اور ہار آپ کی سوچ پر نربھر کرتی ہے مان لو تو ہار ہوگی اور ٹھان لو تو جیت ہوگی بس یہی کپتان کی بھی سوچ کا فرق ہوتا ہے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان سپر لیگ دوہزہ چوبیس ٹورنمنٹ کی جہاں بابر اور ریزوان نے بطور کپتان ہار مان لی اور شاداب نے جیت ٹھان لی شاداب کی ٹیم اسلام آباد یونائٹڈ پی ایسل کی چیمپئن منی جن کا مقابلہ ریزوان کی ٹیم ملتان سلطان سے تھا یہ وہی ریزوان ہے جو پاک ٹیم کے کپتان کی ریس میں چل رہے تھے اس بار پھر سے بابر کو پاکستانی ٹیم کے کمان سوپنے کی بھی باتیں چل رہے تھی لیکن کہا جائے تو شاداب خان نے یہاں اپنی شاندار کپتانی سے سب کو چونکا دیا بڑے بڑے دگجوں کو پچھار دیا بس یہ تو سوچ کا ہی فرق تھا جس نے شاداب کی ٹیم کو چیمپئن منا دیا اور جس ٹیم پر لوگوں نے داؤں لگایا تھا اس کی ہار ہو گئی اس کے ساتھ ہی شاداب کے ہاتھ ایک تروپ کا اکہ بھی لگ گیا یہ وہ خلالی تھا جس نے اپنے بیٹنگ اور بولنگ یعنی اپنے آل راؤن پرفارمنس سے ٹیم کو چیمپئن منانے میں اہم بھومی کا ادا کی ہم بات کریں گے اس پاک خلالی کی لیکن پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ پی ایسل دوہزا چوبیس کے فائنل میں آخر کیا ہوا آپ کو بتا دی کہ کراچی کے نیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں اٹھارہ مارچ کو ملتان سلطانس اور اسلام آباد یونائٹڈ کے بیچ پاکستان سپر لیگ دوہزا چوبیس کا فائنل مقابلہ کھیلا گیا دونوں ہی ٹیموں کے بیچ گزب کا رومانچک میچ ہوا آخری گین تک اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کون سی ٹیم میچ جیتنے والی ہے حانکہ اس ہائی وولٹیج میچ میں جیت آخر میں اسلام آباد یونائٹڈ کی ہوئی اسلام آباد نے دو وکیٹ سے میچ اپنے نام کر لیا وہی ملتان سلطانس کے کپتان محمد رزوان کے ہاتھوں میں ٹروفی ہوتی اگر وہ اپنے ہی ملک کے اس سوربہ خیراری کو روکنے میں کامیاب ہوتے دراصل یہ خیراری کوئی اور نہیں عماد وسیب ہے جنہوں نے اسلام آباد کی ٹیم کو چیمپئن منایا اور یہی وہ پلئئر ہے جو شاداب کے لیے تروپ کا ایک کا ثابت ہوئے فائنل مقابلے میں عماد وسیب نے وہ کارنامہ کیا جو پی ایس ایل کے اتحاس میں اب تک کسی پلئئر نے نہیں کیا عماد وسیب نے بولنگ کرتے ہوئے ایک دو نہیں پورے پانچ وکیٹ اپنے نام کیے انہوں نے یاسر خان ڈیویڈ ویلی جانسن چارلز خوشدل شاہ اور کرس جارڈن کا شکار کیا عماد نے اپنی چار اوور کے سپل میں صرف تئیس رن دیئے پی ایس ایل فائنل کے اتحاس میں عماد وسیب پانچ وکیٹ لینے والے پہلے گیند باز بھی بن گئے بولنگ کے بعد عماد نے بیٹنگ میں بھی اپنا دمکھم دکھایا عماد آخر تک بچ پر ٹکے رہے اور انہوں نے دو چوکوں کے بدد سے ناباد 19 رن کے ایمپاری کھیلی اپنے اس گزب پردرشن کے دیے عماد کو بلیئر آف دا میچ کے اوورڈ سے بھی نواز آ گیا پاکستان کرگر لیگ 24 کے فائنل میں جیت کے ایرو رئے عماد وسیم وہی خلالی ہے جن کی اندے کی پہلے تو ونڈے ورلڈ کپ میں کی گئی پھر اس سال کے شروعات نے نیوزیلنڈ دورے پر ٹی ٹوئنڈی سیریز میں کی گئی عماد وسیم فیلال پاکستان کرگر ٹیم کا حصہ نہیں ہے انہوں نے آخری ٹی ٹوئنڈی میچ پاکستان کے لیے پچھلے سال اپریل میں نیوزیلنڈ کے خلاف کھیلا تھا پرفارمنس کے بعد بھی موقع نہیں ملنے کی وجہ سے حالی میں عماد نے پچھلے سال انٹرنیشنل کرکٹ کو الویدہ بھی کہہ دیا تھا جس پر فائنس کو بڑی حیرانی ہوئی تھی اور ان کی حیرانی کی وجہ بھی افساف ہو چکی ہے کیونکہ جس طرح پی ایسل دوہزا چوبیس میں عماد نے پرفارمنس دیا اسے دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی پی سی بی نے زیادتی کی پی ایسل میں اسلام آباد کی ٹیم کے کپتان شاداب خان بھی عماد کو پی ریٹائرمنٹ واپس لینے کے لیے کہہ چکے ہیں انہوں نے یہاں تک کی ٹی ٹوڑی وول کپ میں عماد کی واپسی کی امید بجیت آئی ہے شاداب خان کے مطابق جب عماد وسیب نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا تھا تب انہوں نے ایسا کرنے سے منع بھی کیا تھا شاداب کا ماننا ہے کہ عماد جیسے پیئر کی پاکستان ٹیم کو سخت ضرورت ہے عماد پر بات کرتے ہوئے شاداب بھی کہا تھا جب عماد وسیب نے ریٹائرمنٹ لیا تھا تو میں نے ان سے باتچیت ہوئی تھی اس وقت میں نے انہیں ریٹائرمنٹ لینے سے منع کیا تھا کیونکہ پاکستان کو ان کے جیسے پیئر کی ضرورت ہے اگر ان کے ساتھ کوئی باتچیت کی جاتی ہے تو امید ہے کہ وہ واپسی کریں گے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ بھی کافی نسدیک آ رہا ہے اور جس طرح سے عماد نے پرفارم کیا پاکستانی ٹیم کو ہر حال میں ان کی ضرورت ہے صاف ہے شاداب کو تو یہی لگتا ہے کہ ابھی عماد کافی کچھ پاک ٹیم کو دے سکتے ہیں لیٰذا انہیں ریٹائرمنٹ سے واپس آ جانا چاہیے یہی نہیں پاکستان کے پور وکٹ کی پر بہلے باز راشد لطیف نے بھی عماد کو ریٹائرمنٹ سے واپس آنے کی سلسلہ دی تھی اس میں کوئی دورہ نہیں کہ پاک ٹیم کو عماد جیسے میچ وینر پلئیر کی سکت ضرورت ہوگی اگر انہیں ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں اپنی ٹیم کو آگے لے جا رہا ہے تو ورنہ پاکستان ٹیم کے نیچے جانے کا سلسلہ تو برقرار ہے ہی بیرے رپورٹ بھارت پوسٹ ہے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ اسلام آباز یونیٹڈ نے ملتان سلطان کو را کر پی ایس ایل سیزن نائن کی ٹوفی اپنے نام کی ہے اگر پرفومنس کی بات کرے تو حماد وسیم نے پھر سے سیزن میں اپنی اچھی پرفومنس سے اسلام آباد کو فتح دلائی اور انڈیا میڈیا کی نظروں میں بھی وہ آگے ہیں انڈیا میڈیا بہت ہی آج کل حماد وسیم چچوں میں دکھائی دے رہے ہیں اپنی اچھی پرفومنس کی وجہ سے